بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ دوسرے جانب بھارت نے پاکستان کے سی پیک منصوبے کو سبوتاز کرنے کے لیے بڑے فنڈز زیاری کر دیا ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ورڈس اپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوز زنداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو پہلی دفعہ سعودی شہزاد محمد بن سلمان نے ایک امریکن جریدے کو شائع ہونے والے انٹریو میں پہلی بار کھل کر کہا تھا کہ اسرائیل کو اپنی بقا کا حق حاصل ہے اور ساتھ ہی محمد بن سلمان نے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل کے رقبے کو دیکھا جائے تو تقابلی لحاظ سے بڑی معشت ہے اور سعودی عرب اور اسرائیل کے بہت سے مفادات مشترک ہیں محمد بن سلمان کا مزید کہنا تھا کہ اگر آمن قائم ہو جائے تو اسرائیل خلیجی کانسل کی رکن ممالک اور مصر اردن جیسے ممالک کی اسرائیل کے ساتھ بہت سی قدریں مشترک ہوں گی دوستو یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ تھی اور اس کا صاف مطلب ہے کہ سعودی عرب کے لیے معاشی مفاد سب سے پہلے ہے نہ کہ امت مسلمہ ویسے بھی سعودی عرب اور اسرائیل کا ایک ہونی کی وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں کا دشمن بھی ایک ہے اور دوست بھی ایک ہے دونوں کا دشمن ایران ہے اور دونوں کا سرپرست امریکہ ہے اب واضح طور پر سعودی عرب کی پولیسی سعودی میڈیا پر نظر آتی ہے دوستو سعودی میڈیا میں اسرائیل کی حمایت میں مضمون چھاپے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ڈراؤ میں دکھائے جا رہی ہیں جس میں ام حارون کو دکھائے جا رہا ہے اور یہودیوں کے بارے میں سوفٹ کارنر ہے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے حالیت تنازع اور نئے بلوگ کی مخالفت کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان کے کہنے پر اگر سعودی عرب بھارت کا ساتھ چھوڑتا ہے اور کشمیر پر آواز اٹھاتا ہے تو فلسطین پر بھی اسے امت مسلمہ کا ساتھ دینا پڑے گا اس طرح وہ امریکہ اسرائیل اور بھارت سے دور ہو جائے گا محمد بن سلمان کے مفادات ہمیشہ معاشی رہے ہیں اس لیے وہ ان ممالک سے دوری اختیار نہیں کر سکتا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں تناؤ ضرور آ گیا ہے پاکستان نے سعودی عرب سے کشمیر پر ساتھ دینے کا مطالبہ کیا اور ساتھ نہ دینے پر نئے بلوگ کا اشارہ بھی دیا تو سعودی عرب نے پاکستان کا تیل بند کر دیا عربوں ڈالر کی امداد بھی بند کر دی لیکن کچھ طاقتیں موجود ہیں کہ حالات خراب نہ کیے جائیں کیونکہ اگر حالات خراب ہوئے تو ملیٹری الائنس جس کے سرورہ پاکستان آرمی کے سابق چیف جنرل راہیل شریف ہیں تو وہ الائنس بھی ختم ہو جائے گا اور اس سے سعودیہ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی یہی وجہ ہے کہ سعودی صفیر نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی ہے اور یہ امکان بھی ہے کہ سعودی عرب کوشش کرے کہ آنے والے دنوں میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سعودی عرب کا دورہ کرے اور پاکستان کی حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کے دورے کے بعد پاکستان کوئی لچک تو پیدا کر لے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ معاملات جیسے پہلے چل رہے تھے ویسے ہی چلیں اگر سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان اس کا ساتھ دے تو سعودی عرب کو بھی پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو وسیع یورپ کے ممالک کے ایک ہفتے کے دورے پر ہیں دورے کے دوران مائک پومپیو آسٹریہ پولینڈ بھی جائیں گے اور یہ دورہ ٹرامپ انتظامیہ کی اس پالیسی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے کہ چائنہ روس کے بڑھتے اثرات کو یہاں پر کم کرنا ہے اعلیٰ امریکی عددداروں کا دوہزار گیارہ کے بعد یہ پہلا دورہ ہوگا فائل جی ٹیکنالوجی کے مشترکہ علامی پر دستخط ہوں گے امریکہ جدید ٹیکنالوجی فراہم کرے گا تاکہ اس علاقے میں چینی مداخلت کو ختم کیا جا سکے دوستو یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب امریکی محکمہ دفاع پینٹوگون جرمنی سے بارہ ہزار فوجیوں کو واپس بلانے اور ان کی کچھ تعداد کو پولینڈ اور دیگر ممالک میں تائنات کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے دورے میں توانائی کے منصوبے پر بھی بات ہوگی امریکہ چائنہ کو شکست دینے کے لیے ہر محاذ پر کام کر رہا ہے بھارت کے ذریعے دفاعی بنیادوں اور باقی ممالک معاشی بنیادوں کے ذریعے دوسرہ سعودی عرب اور ایڈان کے خلاف ہر اس ممالک کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے خواہ اس کے ساتھ کتنے ہی مذہبی یا نزیاتی اختلافات کیوں نہ ہوں دوسرہ اب دو تین باتیں بہت اہم ہیں سعودی عرب اس وقت سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح شاہ محمود قریشی کو پی ٹی آئی میں اچھی نظر سے نہ دیکھا جائے اور کسی طرح سعودی عرب پرانی پوزیشن پر آ جائے دوسری طرف ایرانی سفیر کی کل شیخ رشید سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے آفر کی ہے کہ کوئٹا سے تفتان تک پرین کی پٹڑی کو بچھایا جائے یہ بہت اہم پروجیکٹ ہے پاکستان اگر وہاں سے لنکھ ہوتا ہے تو پھر یہ جو بلوگ ہے اس کا انفرسکچر بھی ڈیویلیپ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ بات صرف کاغذوں تک نہیں رہے گی دوستو دوسری جو اہم بات وہ یہ ہے کہ ایران اور چائنہ مل کر یمن کے اندر انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے وہ انرچی سیکٹر میں انویسمنٹ کر رہے ہیں پھر وہاں بیس بننے جا رہا ہے گوادر اور چابہار لنکھ ہو جاتے ہیں تو انڈیا کے لیے ٹریڈ روٹ یورپ کا ناممکن ہو جائے گا پہلے ریڈ سی کروس کرے گا پھر آگے جائے گا انڈیا کو بہت مشکل ہے ایران کی بندرگاہ چابہار سے کنٹرول جانا جس پر وہ انویسمنٹ کر رہا ہے اب وہ چائنہ لے گیا ہے دوستو چائنہ پاکستان کا حلیف اور دوس ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اب پاکستان کے لیے اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی پوزیشن کلیر کرنی ہے سارا پلڑا چائنہ کی گود میں ڈال دینا ہے یا امریکہ کے ہاتھ میں ہمیشہ رہنا ہے پاکستان کے لیے مشکل یہ ہے کہ پاکستان ہر ایک کے ساتھ مناسب تعلقات رکھنا چاہتا ہے اور کسی کے ساتھ بھی بگاڑنا نہیں چاہتا اور دوستو آئیے بات کرتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کے اندر دہشتگردی کروانے کے لیے اور سی پیک منصوبے کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑے فنڈز جاری کر دیا ہیں پاکستانی خفیہ ایجنسیز نے رپورٹ کیا ہے کہ بھارت نے سی پیک کو حدف بنانے کے لیے اپنی خفیہ ایجنسیز کو بلوچستان میں جاریت اور شرنگیزی کا تاسک دے دیا ہے بھارت نے سی پیک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نئی پلیننگ کے تحت دو کروڑ کے فنڈ مختص کیے ہیں جس میں سوشل میڈیا فنڈنگ بھی شامل ہے جس کے تحت افواج پاکستان اور سی پیک کے تحت کام کرنے والے خاص طور پر پاکستان کی فوجی شخصیات کو متنازے بنایا جانا ہے دوستو پاکستانی افواج اور دفاعی اداروں پر کرپشن اور خفیہ کروبار کا جھوٹا پراپوگنڈا کرنا دفاعی اداروں کا بجٹ عوام کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا میجر گورف کو اس کا انچارج بنایا گیا ہے دوستو بھارت کی خفیہ اجنسی را اور ان کی ملیٹری انٹیلیجنس ٹیکنیکل سپورٹ ڈویین نے کندھار سے اپریٹ کرتے ہوئے بلوچستان جو سی پیک کا اہم روٹ ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بیلے بیلے ایل ایف اور دیگر دہشتگردوں سے حملے بھی کروائے پاکستانی اجنسیز نے اس پر ایکشن لے کر فوری طور پر کابو پایا بیلے ایل ایف کی نکلو حرکت بڑھی ان کے گروپ کوسٹل ایریا میں شفٹ ہوئے ہیں دوستو افغانستان میں بھارتی اجنسیز کو کندھار اور مزار شریف سیف فاؤسز میں ٹریننگ کے بعد پاکستان لانچ کیا جاتا ہے سی پیک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کندھار اور مزار میں قائم بھارتی کونسل خانوں میں غیر معمولی حرکت جاری ہے بھارتی ملیٹری انٹیلیجنس کے ٹیکنیکل سپورٹ ڈویین کے اپریٹر وہاں لگائے گئے ہیں مشکوک سامان کی عمد و رفت کی اطلاعات بھی ملی ہیں بھارت سے جڑے دہشتگرد کمانڈر بھی کندھار میں مومنٹ کر رہے ہیں اس کی بھی اطلاعات ملی ہیں اور دوستو بھارت کی تمام سرگرمیوں کو دیکھنے کے بعد اب اقوام متحدہ بھی چیخ پڑا ہے لیکن اقوام متحدہ کی حیثیت ایک ایسے بیباس اور لاچار ادارے کی ہے جو امریکہ کے سامنے بلکل بیباس ہے بھارت کے زیرے قبضہ کشمیر کو دیکھ سکتے ہیں اس پر بھی امریکہ چپ ہے اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی معاشی دہشتگردی سے ایک سال میں ہونے والے نقصان کی مالیت نو سو ارب اٹھارہ کروڑ اور بے روزگاروں کی تعداد پچاس لاکھ ہے بچوں پر پیلٹ گن کا استعمال بھارت کے حصے میں آتا ہے مودی اور ہٹلر میں کوئی فرق نہیں ہے اسی وجہ سے پاکستان کے آرمی اسی وجہ سے ڈی جی آئی ایس پی آر میجزے جنرل بابر افتخار اور پاکستان کے ائر چیف نے بھارت کو دو ٹوک پیغام دے دیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کے ساتھ کوئی بھی مہم جوئی کرنے کی بے وکوفی کی تو اس کا مقدر صرف اور صرف تباہی اور رسوائی ہوگا دوسرے کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس